اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تليت علیہم آیات زادت ہم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقہو قولی رب زدن علم اللہم رب زدن علم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت للم الحکیم حاضرین مجلس معزز علمائی کرام مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے ذمہ داران و مسلیان قابل احترام پردانشین خواتین ہر قسم کی تعریف توسیب بزرگی بڑھائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق مالک رب اور پالنہار ہے جس نے ہم انسانوں کو پائدہ فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لئے نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا جس کی آخری کڑی نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے درود و سلام نازل ہو ان تمام نبیوں پر خاص طور سے اپنے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلی تاجدارِ وطحہ نبی کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلک و پاریکلے مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی دو نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس زمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارالہ تو مجھے صحیح صحیح سچ کہنے آپ کو سننے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور نبی کے ماننے والے اس دنیا میں صرف دو ناموں سے جانے جاتے ہیں ایک مسلم اور دوسرا مومن مومن کا مطلب مومن وہ ہے جو اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے نبیوں پر آخرت کے دن پر اللہ کے فرشتوں پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور مسلم کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے زکاة کی ادائیگی کرے اور صاحبِ استطاق بیت اللہ شریف کا حج کرے ہر مومن مسلم ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا کچھ دیہاتی آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں اللہ رب العالمین نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو تمہارے دلوں کے اندر ایمان تو بے وست ہوا ہی نہیں ہے یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کروگے تو تمہارے عجر میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کچھ کم نہ کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین بلا شبہ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے میرے اسلامی بھائیو میں نے سورہ انفال کی دو نمبر کی آیت تلاوت کی ہے اس زمن میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مومن کون ہے مومن کی اعصاف کیا ہیں مومن کی صفات کیا ہیں تو اس کا کیا جواب بنے گا آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر دو کے اندر ارشاد فرمائے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے وہ لرز جاتے ہیں وہ لرز جاتے ہیں کانپنے لگتے ہیں اللہ کے در اور خوف سے ان کے اندر ایک قسم کی کپکپی تاری ہو جاتی ہے یہ مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور دوسری صفت کا بیان کرتے ہو اللہ تبارک وطالعہ نے انشار فرمایا جب ان کے سامنے قرآنِ کریم کو پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے قرآنِ کریم کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ اِمَانًا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں بڑوتری ہوتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور مومن یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اسے دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ صفتیں ہیں تو مومن کی پہچان اور مومن کی صفت اور خوبیہ بیان کی گئی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے مارے خوف اور دہرست دہشت کے لرز اٹھتے ہیں کام اٹھتے ہیں مومن کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں میرے اسلامی بھائیو میری ماں اور بہنیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کہ واقعی کیا آج ہمارے اندر یہ قیفیت ہے آج ہم دن اور آر قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں لیکن کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف ہے نہ ہمارے اندر وہ قیفیت تاری ہوتی ہے جس قیفیت کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہم کیسے مومن ہیں لیکن اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالات کو پڑھئے اس دور کے مسلمانوں تو چھوڑیے اس دور کے غیر مسلموں کی حالت کو پڑھئے آپ کو پتا چلے گا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کا دل کام پڑھتا تھا اکثر و بیشتر کے ایمان لانے کے جو واقعات ہیں آپ پڑھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو پھر وہ کیسے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ لوگوں کو سنایا حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک کفل نامی گناہکار سیاہکار اور بدکار آدمی کا ذکر فرمایا کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جن کا نام کفل تھا لیکن ایک عورت کو ایک نوجوان لڑکی کو ساٹھ دینار دے کر کے اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا اس سے زناکاری کرنا چاہتا تھا اپنی حوص کو بجھانا چاہتا تھا وہ لڑکی جو قہد سالی کا شکار ہوئی تھی ساٹھ دینار اس لڑکی کو دینے کے بعد جب کفل نامی انسان نے خلوت اور تنہائی میں اسے زناکاری کے لیے امادہ کیا اللہ اکبر مسلمانوں اس وقت اس نوجوان لڑکی نے پاک دامن اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی اس نوجوان لڑکی نے جو جواب دیا تھا آج ہمارے لیے ان کی باتیں در سے ہی برتھ ہیں نصیت ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کیا جواب دیا تھا مسلمانوں ذرا کان کھول کر کے سنیے گا اس نوجوان لڑکی نے کہا اے نوجوان تو مجھے ساٹھ دینار دے کر کے مجھ سے یہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں وہ لڑکی ہوں جو آج تک کسی نے میرے جسم پک ہاتھ تک نہیں لگایا میری عفت و عصمت کو آج تک کسی نے داغدار نہیں کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں خوف کھاتی ہوں میں ایسا گناہ کا کام کرنا نہیں چاہتی آج تک میں نے جان پوچھ کر کہ اللہ کی نفرمانی نہیں کی ہے اے میرے پروردگار تو اللہ کے واسطے مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کرو اور اس کام سے بازہ جاؤ تم اس کام سے توبہ کرلو چھوڑ دو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہے خوف ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے اور مجھ سے سوال کر لے تو میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گی اس نوجوان لڑکی کی اس پرزور اپیل کے اندر نہ جارے وہ کون سی تاثیر تھی وہ سیاہتار اور بدکار انسان کفل نامی کا جب اس نے یہ باتیں سنی در گیا اور دل دہل گیا کہا ہے نوجوان لڑکی تو زندگی میں پہلی دا پہلی بار گناہ کا کام کرنے جا رہی ہے تمہارے اندر یہ قیفیت اور یہ حالت ہے میں نے تو زندگی گناہوں کے کاموں میں گزار دی ہے میری پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے لیکن آج تک میرے اندر یہ قیفیت تاری نہیں ہوئی اس نوجوان لڑکی کی اپیل کو سن کر کے اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہارے سامنے آج تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آج کے بعد میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا چھوڑ دیا اس کام کو اس غلط فیری کو چھوڑ دیا ماف کر دیا جو ساتھ دینار دیئے تھے کہاں کہ میں نے تمہیں حدیعے کے طور پر دے دیا ہے اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر سچے دل سے توبہ کیا مغفرت طلب کی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا مافی طلب کی مافی مانگا توبہ استغفار کیا حدیث کے الفاظ ہیں تاریخ کے اندر آتا ہے جس رات اس کفل نامی انسان نے توبہ کی اسی رات اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے صبح جا کر کے ان کے گھر کا معاینہ کیا اسے دیکھنے کے لیے گیا ان کے گھر کے چوکھٹ پر لکھا ہے اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلِ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معا فرما دیا اللہ اکبر نوجوانوں آج ہم کس رویس پر چل رہے ہیں آج ہم بیرہ روی کے سکھار ہو چکے ہیں اس زناکاری کے لیے اور خلطکاری کے لیے نہ جانے آج ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے مواب کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پوری امت کو دھوکہ دے رہے ہیں آج اس امت کا نوجوان طبقہ پوری طور پر بیرہ روی کے شکار ہو چکے ہیں اور ایک ایسا کام جو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم اقرار دیا ہے میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو اتنا بڑا پنشمنٹ کسی بھی جرم اپر نہیں رکھا جتنا بڑا زناکاری کے اوپر رکھا ہے جتنا بڑا پنشمنٹ زناکاری کے اوپر رکھا ہے کیا کہا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا لا تقرب الزنا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَتًا وَسَعَ سَبِيلًا اے لوگو زنا کے قریب بھی مت چانا بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے آج نوجوان اور غیر شادی شدہ کیا آج شادی شدہ پوڑھے انسان بھی اس فیل کے اندر ملوث ہیں اس زناکاری کے اندر ملوث ہیں مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پر سو کورے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اسے شہر بدر کر دیا جائے گا اور اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہیں تو مسئلہ اور بھی سنگین ہے معاملہ اور بھی خطرناک ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ سہرہ بیابان چٹیل میدان میں جہاں پر لوگوں کی جمع غفیر ہو بھیڑ ہو کثیر تعداد میں ہو بیچ میدان میں گڑھا کھودا جائے اور اسے کمر تک گار کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اسے حلاق اپر بات کر دیا جائے گا اللہ اکبر آج اس فیل کے اندر اس امت کے نوجوان بہت ہی بری طور پر ملوز ہیں باز آجاؤ مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈڑو اور خوف کھاؤ اس امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ماباب کو ناراض کر کے دوسروں کی اجازت کے بغیر آج پیار اور محبت میں مبتلا ہو کر کے بھاگ کر کے دوسروں سے قرآن اور سنت کے خلاف آج شادی بیعہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے پوری زندگی گزار دے رہے ہیں میرے اسلامی ماہیو میری ماہ اور بہنیں حرام طریقے سے اپنی زندگی مت گزارو اس کام سے باز آجاؤ اللہ سے درو جس طرح سے کفل نامی سیاہکار اور بدکار انسان نے اس نوجوان لڑکی کی پرزور اپیل کو سن کر کے سارا کام چھوڑ دیا پتائے چلا کہ اگر ایک عورت دیندار ہو نیکیوکار ہو تو بڑی آسانی سے وہ اصلاح معاشرہ کا اور دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں خواتین حضرات کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے بہرحال میرے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر مومنوں کی دوسری صفت کو بیان فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ اِمَانُ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کوئی تلاوت کی جاتی ہے پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے وقت نہیں ہے سیکڑوں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کا اسلام لانے کا واقعہ پڑھئے آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے آنکھوں سے آسو گرنے لگیں گے حیرت انجیز واقعہ ہے اسلام لانے کا اللہ کے پیارے حبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفاقہ کے ساتھ مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے لیکن کتنا ستایا گیا کتنا پریشان کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نال چھپائے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور کہا اللہ کے رسول مکہ والوں نے تو ہمیں زندگی جینا تو بھر کر دیا ہے آپ کچھ کیجئے آپ کچھ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی نبی کالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنے دامن کو بارگاہ عیزدی میں فیلایا اپنے پروردگار کی طرف فیلایا اپنے دامن کو اور کہا اے میرے پروردگار آج تیرہ یہ نبی تجھ سے حضرت عمر بن خطاب کا سوال کرتا ہے اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب بڑے ہی طاقتور اور بہادر انسان تھے بڑے ہی طاقتور اور چونکہ اس وقت اسلام کے خلاف برسرِ بیکار تھے اور سب سے دیارہ نقصان مسلمانوں کو حضرت عمر بن خطاب سے تھا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آج اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اسلام کو فیلانے کے لیے حضرت عمر جیسی شخصیت کی سخت ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی فریاد کیا اے اللہ تو عمر کو دے دے مجھے اسلام کی طرف مائل کر دے ادھر دار الندوہ پارلیمنٹ کے اندر اعلان ہوتا ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلن کر کے لائے گا زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام میں سو سرخ اونٹ دیا جائے گا کتنے سو لال اونٹ دیا جائیں گے اور میں کہوں تو شاید یہ بات بیجا نہ ہو کہ اس دور میں ایک لال اونٹ کی جو قیمت تھی آج کے دور میں ایک ہیلیکوپٹر کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ اکبر سو لال اونٹ ارام کی لالچ میں حضرت عمر بن خطاب جو اسلام نہیں لائے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے ادھر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا سوال کر رہے ہیں اپنے رب سے عمر ابو جہل قاسدوں کو بھیج رہا ہے عمر کو بلانے کے لئے جاؤ یہ کام عمر ہی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا میرے اسلامی بھائیو حضرت عمر بن خطاب کو بلایا گیا بہرحال وہ پہنچے بتایا گیا عمر ماجرہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ گے سو سرخوں اونٹ انام میں دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ کام تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں تیار ہو گئے راضی ہو گئے تلوار نیام سے نکالی ننگی تلوار لے کر کے چل پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر کے تیور کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں بات کچھ ضرور ہے کہا عمر کہاں جا رہے ہو کہاں مت پوچھ مجھے میں کہاں جا رہا ہے بتاؤ نہ کہاں جا رہا ہے کہاں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں کہاں کیا بات ہے ارے اس نے کیا جرم کیا ہے کون سا جرم کیا ہے کہ تم سر قلم کرنے جا رہے ہو کہاں کہ جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرح بلا رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر پورے مکہ کے اندر ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے خون کا پیاسہ بن گیا ہے آج اسے ایک مرد آیا زندہ پکڑ کر کے لانا ہے حضرت نحیم بن عبداللہ نے کہا اگر اسلام کی دعوت دینا یا اسلام کی طرف بلانا یا اسلام کو قبول کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو پھر تم پہلے اپنے گھر کا جازہ لو میرے گھر میں کیا ہوا کہا کہ تمہارے بہن بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ اکبر غصہ اور بڑھ گیا حجت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدلا اور سیرے اپنے بہنوئی اپنے بہن کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا آواز دی گئی اندر سے آواز آتی ہے کون باہر سے جواب دیا جاتا ہے میں عمر بن خطاب میں خطاب کا بیٹا عمر جب یہ جواب سنتے ہیں اندر بہن بہنوئی لرزنے لگتے ہیں کاپ اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر آپ کو میں بتا رہا ہوں میرے اسلامی بھائیو دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا تم لوگ کیا کر رہے تھے چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپا نہ سکے اور کہا کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مارا گیا بہنوئی کو اتنا مارا لہو لہان کر دیا گیا بہن سامنے آئی اور کہا کہ بھائی بہنوئی کو مارنے سے پہلے تم اپنے بہن کو شہید کرو اپنے بہن کو شہید کرو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرنے لگی حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا میری وہی بہن ہے جو کبھی ایک وقت میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سامنے سر اٹھا کر کے بات کرنے کی ہمت اور جرت نہ کر سکتی تھی لیکن آج اس کے اندر وہ کون سی طاقت ہے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہی ہے کون سی طاقت ہے بہرحال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑ گیا اور کہا کہ جس کتاب کی تم لوگ تلاوت کر رہے تھے ذرا مجھے پڑھ کر کے سناو میرے اسلامی بھائیو سور تاہا کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی اور کہا جب ان قرآن کی تلاوتوں کو جب انہوں نے سنا کہا کہ بس کرو میرا کلیجہ فٹا جا رہا ہے اور اس آدمی کا پتا بتاؤ جن پر یہ قرآن اترا ہے اور نازل ہوا ہے مجھے وہاں پر لے چلو گئے تھے نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نبی کائنات کا علاج کرنے پہنچ کر کے جا کر کے اپنا علاج کرا کے آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولَكَ اقرار کر بیٹھے تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے میرے اسلامی بھائیوں شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور اس پر پوری طور پر دھیان کے ذات ہم قرآن کی تلاوتوں کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن وہ ہے جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں ایروں غیروں نتو خیروں کے پاس نہیں جاتے ہیں حالات کچھ بھی پیدا ہو جائے انہیں اپنے رب کے اوپر یقین اور بھروسہ ہے اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں واولہ نہیں مچھاتے روتے گڑ گڑاتے نہیں اپنے گریبان کو چھاک نہیں کرتے دوسروں سے شکوا شکایتیں نہیں کرتے اپنے رب سے شکوا کرتے ہیں اپنے رب سے گھلا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ایک واقعہ ایمان و عمل کی ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک سائل آیا مانگنے والا آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس کچھ نہ تھا اپنے بیٹے حضرت حسن کو اپنی حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ گھر میں کچھ ہے لے کر کے آؤ حسن گئے اپنی ماں کی پاس مانگنے کے لیے کہا کہ میرے پاس چھ درہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگر میں اس سے کچھ ایک یا دو درہم دے دیا تو آج گھر میں جتنا سودا راشن کی ضرورت ہے کم پڑ جائے گا پورا راشن نہیں آئے گا بھیجا دیا خالیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ماں کے پاس چھ درہم ہے لیکن آج کا راشن کے لیے وہ برابر ہے اگر ایک درہم کم ہو گیا تو پھر کم پڑ جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ تم اپنے بٹوے پر بھروسہ کرتی ہے وہ پورے چھ درہم نکال کر کے لے کے آؤ حضرت حسن گئے اور پورے چھ درہم نکال کر کے لے کے آئے اور پورا چھ کا چھ درہم اس سائل کو اس مانگنے والے کو دے دیا اللہ اکبر آج ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے دائیں بھائیں جھاکنے لگتے ہیں جیب ٹٹولنے لگتے ہیں جیب میں پیسہ ہوتا ہے چلر بھی ہوتا ہے یہ کہہ کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ چلر نہیں ہے میرے پاس اللہ اکبر میرے اسلامی بھائیو آج یہ حالت اور یہ نوبت ہے مسلمانوں کی آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں صحابہ کا ایمان دیکھو ان کا توقع اور بھروزہ دیکھو اپنے رب کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں سوچا اگر میں چھ درہم دے دیا آج کی رات میرے بچے کیسے گدر بسر کریں گے آج کی رات کھائیں گے کیا ان کی رات کیسے گزرے گی نہیں سوچا یہ خیال نہیں آیا بلکہ ان کے دل میں اتنا یقین تھا کہ میرا رب کہیں سے انتظام کرے گا وہ سائل چلا گیا چھ درہم لے کر کے ایک آدمی ایک اونٹ لے کر کے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ آپ اونٹ خریدنا چاہتے ہیں مجھ سے کہا کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں باتے ہو گئی اور ایک سو چالیس درہم میں اونٹ خرید لیا گیا ایک سو چالیس درہم میں اونٹ خرید لیا گیا اس شرط پر کہ پیمنٹ ابھی نہیں ملے گا میں اس اونٹ کو پھر بیچوں گا بیچنے کے بعد جب ایوان اور رقم میرے پاس آئے گا تو ایک سو چالیس درہم آپ کے پاس بھیجا دیا گیا شرط منظور ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سو چالیس درہم میں اس اونٹ کو خرید لیا اونٹ کو بیچنے والا انسان وہاں سے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے یہ اونٹ بیچیں گے کہاں بیچوں گا باتتے ہوئی دو سو درہم میں باتتے ہوئی دو سا درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نقد دو سا درہم میں اس اونٹ کو ایک آدمی سے بیچ دیا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایمان دیکھئے آج ہم لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں ایک بات کہوں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرضہ دینے کے لیے جلدی سے راضی نہیں ہوتا ہے کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہے کیوں جانتے ہیں آج ہم قرضہ لیتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن اس کو واپس نہیں لوٹاتے ہیں پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ ایک الگ مجبوری ہے لیکن ہمارے جیب میں پیسے ہوتے ہیں ہم اپنے قرض دار جو جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے ہم ان تک پیسے کو لوٹاتے نہیں ہیں اس لئے آج کوئی قرضہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھئے دو سو دنہار دو سو درہم ہاتھ میں آیا ایک سو چالیس درہم اس آدمی کے پاس بھیجوا دیا ساتھی ہم ہوتے بعد میں بھیجائیں گے نا کیا ضرورت ہے ابھی بعد میں دیکھیں گے لیکن اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھی ایک سو چالیس درہم بھیجوا دیا اور ساتھ درہم حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجوا دیا حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی کہ ہم نے چھے درہم دیا تھا اور یہ سار درہم کہاں سے آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من جعاب الحسنت فلاہو اشر امسالحہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دس گناہ پڑھا کر کے دیتا ہے اگر آپ ایک روپیہ خرچ کرو گے اللہ دس دے گا اگر آپ دس خرچ کرو گے اللہ سو دے گا اگر آپ سو خرچ کریں گے اللہ ساتھ سو بلکہ اس سے بھی بڑا چڑھا کر کے دے گا اور اسی کا بدلہ ہے تو نے چھے درہم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دس گناہ تمہیں دے دیا اللہ اکبر یہ مسلمان و قائبان تھا اپنے رب کے اوپر کامل توقل اور بھروزہ تھا لیکن آج ہمارے اندر ہمارا ایمان اور ہمارا دل یہ سب چیزوں سے یک سر خالی ہے اور ہم ڈنگ ہاکتے ہیں دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں بھلا بتائیے کہ آج یہ خوبیاں ہمارے دلوں کے اندر ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز خائم کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے صرف کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں میرے اسلامی بھائیو آج ہم عہدہ کے لیے لڑتے ہیں آج ہم دگر چیزوں کے لیے لڑتے ہیں تانہ شائی ہے ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں لیکن مومنوں کی جو اصل پہچان بتائی گئی ہے نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں آج ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے نماز کی پابندی نہیں ہے مسجدِ بیران ہے مسجدِ شکوا کر رہی ہے مسجدِ بردوہ کر رہی ہے ایک بات میں بتاؤں آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی جہاں پر بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اگر پڑھتے ہیں تو اللہ پروہی کرتے ہوئے وقت کو نکل جانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور جیسے چاہیں پڑھ لیتے ہیں میرے اسلامی بھائیو نماز کی حفاظت کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کے راستے میں صرف کیجئے خرج کیجئے تب جا کر کے آپ حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں سچے مومن اور پک کے مومن ہوں گے اور دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی قدم چومے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک صورت کا صورت المومنون نام رکھا ہے اس صورت کے اندر ابتدائی دس آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے سے پہلے کہا قد افلح المومنون مومن کامیاب ہو گئے مومن کامیاب ہو گئے کیونکہ مومنوں کے عامال اور مومنوں کی صفات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کامیابی کی خوشخبری اس دنیا کے اندر سنا دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مومنوں کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما برے اخلاق برے کردار اور برے عامال سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما بار الہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی نصیب عطا فرما ہر گناہ کو معاف فرما دے جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے دین اسلام پر جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ